ایضا لابد من ثلاث مسحات اقل شئی ثلاث احجاب کم سے کم تین دستی ہو یا تین پتھر ہو یعنی لا یصح ان یستعمل نفس الحجر و یمسح من نفس المکان لان اول مرہ یکون حجر طاہر المرہ الثانی اصبح نجیس ایک ہی جگہ پر جسے مجھے ایک پتھر ہے ایک ہی جگہ پر غرب کریں گے ایک پہلی مرتبہ کریں گے تو صاف ہے لیکن دوسری مرتبہ پھر اسی سے صاف کرنا چاہیں گے تو نجیس ہو جائے گا پہلی مرتبہ بھی اس سے درست نہیں ہے ایلہ اذا كان الحجر مثلاً کبیر یا یمسح مرہ من هنا مثلاً مرہ من هنا و مرہ من هنا یصح لیکن اگر کوئی پتھر بڑا ہو تو جو ہے ایک ہی پتھر کام کر جائے گا اگر تین جگہ سے اسے صاف کریں گے ایک آگے مثلاً ایک بیچ میں ایک کنارے کہیں دو مرتبہ ایک جگہ پر نہ ہو اقل شئی ثلاثت احجار ثلاثت منادین کم سے کم تین دستی یا تین پتھر یا تین لگڑی کوئی بھی چی ہو لیکن تین مرتبہ بنا چاہیے فَإِذَا رَجْعَ الْمَنْدِيلَ وَالْحَجَرَ جَافًا لَيْسَ فِيهِ اَثَرَ الْخَارِجْ مِنَ السَّبِيلَيْنَ هذا معنی انہا النظاف حصر تو انہا قرح حصر نعم آپ جب آخری مرتبہ میں استعمال کریں اور دیکھیں کہ یہ باللکل سوخہ سوخہ ہے یعنی نجس نہیں اس میں لگا تب سمجھ لیں کہ آپ پاک ہوگا لیکن اگر تین مرتبہ میں بھی نہیں ہوتا رہا تو چوتھا پچھا پچھا آپ کو استعمال کرنا ہوگا وَإِذَا رَجْعَ الْحَجَرَ وَالْمَنْدِيلَ فِيهِ اَثَرَ الْبَوْلَ وَالْغَائِطَ معنی هذا انہا النظاف لم تحصل بعد لیکن آخری مرتبہ میں اگر وہ سوخہ نہیں رہا یعنی اس کے اندر ردوبت رہی تو گویا کہ آپ نے صحیح سے اس کا استعمال لے گیا یزید الْمَسْحَ الرَّابِعَ الْخَامِسَ السَّادِسَ حَتَّى يَرْجِعَ الْمَنْدِيلَ وَالْحَجَرَ جَافَرَ تو جتنے جب تک کہ وہ اگدم سوخہ نہ ہو جائے آخری استعمال میں چاہے پانچ مرتبہ چار مرتبہ سات مرتبہ کرنا پڑے تو آپ کو آخر تک کرنا ہوگا یہاں تک انہوں سافت ہو جائے فَإِذَا حَسَلَ النَّقَاع بِعَدَدْ زَوْجِ سِتْ مَسْحَاتِ مثلاً لیکن اگر مال لے جائے پانچ مرتبہ یا چھ مرتبہ بھی استعمال کرنا اس سے صاف ہو جاتا تو احتیاطاً ایک اور مرتبہ جو ہے استعمال کر لینا چاہیے نعم المسلم يتق اللہ سبحانہ وتعالی فی تنظیف المکان بعد قضاء الحاج مسلم کو اللہ سے دیرنا چاہیے قضاء حاجت کے جو ہے قضاء حاجت کے وقت بھی نعم المسلم يتحل بالآداب والأخلاق الاسلامی مسلمان کو چاہیے کہ وہ آراب اسلامی سے آراستہ و پیراستہ رہے ہمیشہ يحافظ على اذکار الصباح والمساء صبح اور شام کی جو دعائیں ہیں اسے یار رکھیں اس کا محافظہ کریں ہمیشہ اسے پڑھیں اذکار النوم سوتے وقتی جو دعائیں ہیں اسے بھی پڑھیں الاثکار اجبار الصلاوات المفروض اور فرض نمازوں کے بعد جو آیت جو ذکر وارد ہے اسے بھی پڑھیں دخول المسجد والخروج منہ دخول المنزل والخروج منہ اسی طرح سے مسجد مجد داقل ہو یا مسجد میں نکلائیں یا گھر پہ داقل ہو گھر سے نکلائیں جو دعائیں وارد ہیں اللہ کے نبی سے اسے بھی پڑھیں دعاء السفا سفر پہ جا جائیں اس کی دعا ہے وہ اس کو بھی پڑھائیں اس لئے مسلمان کے لئے قرآن کے اندر عذکار یومی وارد ہے روج آنا کیا کیا کرنا ہے سب کچھ موجود ہے اتحلنا بالصدق اور ہمیشہ سچ بولیں جھوٹنا بولیں اور نہ ہی کسی کے اقیبت کریں اور اپنے بھائی کا کسی بھی ادنا شئی سے ذکر نہ کریں جسے وہ نہ پسند کرتا ہو یا آپ اس کا ایسی چیز کے بارے میں ذکر کریں جو اس کے اندر ہے ہی نہیں نقل الکلام من عجل الخصومة آپ ایک اس کی بات یہاں اور یہاں کی بات یہاں لے جا کر کے تاکہ جھگڑا ہو آپس میں دو بھائی میں یہ درست نہیں ہے السحر جادو کرنا الکہانا ادعاء علم الغائب ادعاء معرفت الاشیاء المفقودہ گئیت کا دعویٰ کرنا یہ سب جائز نہیں ہے جو جھاڑ خوب کرتے ہیں غیر شرعی طور سے یا اسی طرح سے جو ہے جو قاہن ہے ان کے پاس بھی جانا حرام ہے کسی بھی مسلم کے لئے جائز نہیں ہے کہ ان لوگوں کے پاس چاہے عراف ہو یا قاہن ہو یا غیب کے جو دعویٰ کرتے ہیں ان کے پاس جانا جائے بلکل حرام ہے کیونکہ وہ لوگ جو ہے غیب کی باتیں بتاتے ہیں غیب کا دعویٰ کرتے ہیں اور جو شخص غیب کا دعویٰ کرے غیب بتالے کا جو ہے وہ دعویٰ کرے وہ شرق اقبع ہے اور جب دوسرا شخص سنے اسے تو کہیں اور جب اسی طرح جمعیہ آئے تو اپنا ہاتھ جو ہے اس پہ رکھ لیں اور سلام کا رواج دینا آپ ہر ایک سے سلام کریں جسے جانتے ہیں یا جسے نہیں جانتے ہیں سب سے سلام کریں بر الوالدین والدین کے ساتھ سلوک کریں صلت الارحام اور جو رشداریہ ہے اسے جوڑائیں جو بالغ لوگ ہیں انہیں چاہیے ان کے اوپر واجب ہے کہ مسجد میں پانچوں وقت کے نماز کی محافظت کریں ہمیشہ مسجد میں آکے جماعت کے ساتھ پڑھائیں اور پہلے صف کی بھی رہائیں ادراک تکبیرت الاحرام وہ شش کریں کہ تکبیرت الاحرام اسے فوت نہ ہو کذالک محافظہ علی الازان اسی طرح سے ازان کے بھی وہ محافظہ کریں ازان بھی دیں اور مشرقوں کی مشابہت نہ کریں اور کسی بھی فکشن بھی جہاں پہ شرک کام ہوتا ہے اس میں شریک نہ ہو نعم عدم سماع الاغانی اس طرح سے گانا بجانا نہ سنائیں اور نظر الى النساء اور ارتوں کی طرف نہ دیکھیں نعم یدعو اللہ سبحانہ وتعالی ان يجنب الفتن اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اللہ فتنے سے ہمیں بچائیں صحبت الصالحین ہمیشہ اچھے لوگ صحبت اختیار کریں القراءة في کتب اہل السنة والجماع وعدم القراءة في کتب السحر والشعوذہ والدجالین والکذابین اہل البدع والضلال ہمیشہ جو ہے اہل السنة والجماع کی کتابوں کو پڑھیں غیر لوگوں کی کتابیں نہ پڑھیں یا اسی طرح سے جو بھی راہ حق سے بھٹکا دینے والی کتابیں ہیں دجال کی، قذاب کی یا کسی اور بھی لوگوں کی جو راہ حق سے بھٹک جانے والے لوگ ہیں ان کی کتابوں کو ہر جز میں پڑھیں نعم واللہ اعلم صلی اللہ علیہ نبی محمد وعالی وصحبہ وسلم اللہ تعبار پر اجارا دلتا ہے صلی اللہ علیہ نبی محمد وعالی وصحبہ وسلم محمد وصحبہ وسلم